بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم اپنی پڑھیں گے نرسی کی اردو ورگو ہماری پلیننگ کے مطابق آج ہم پڑھیں گے آج ہے ہمارا چوتہ ہفتہ جس میں ہم پڑھیں گے اپنی ورگو کا سفر علمہ 17 تا 23 تو آپ سب سفر پلین نمہ 17 اپن کے لئے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ ہر کام شروع کرنے سے تلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے سب سے پہلے آپ تاریخ مینشن کریں جو بھی تاریخ ہے اس کو مہا لکھیں اور جو بھی دے ہے اس کو ہم پر مار کریں آج ہمارا سبق کے حروف کو دروس ترتیب سے لکھیں جیسا کہ ہم حروف تحجی کے حرف جو ہیں علیف تقاف پڑھ چکے ہیں ان کو ترتیب سے لکھنا ہے جیسے فرس نائم میں ہمارے پاس ہے بے، ٹے، علیف، ٹے، علیمدہ، سے، پے ان سب کو جو سیکنڈ لائنیں اس میں ہم نے ترتیب سے لکھنا ہے جیسا کہ سب سے پہلے آتا ہے علیف ہم علیف بھی کہیں گے پھر بے، ٹے، ٹے، سے علیف، علیمدہ، بے، ٹے، 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 سے ان کو ترتیب سے ہم سیکنڈ لائن میں لکھیں گے اسی طرح پھر خے، جیل، چے، ہے ان کو ہم ترتیب سے کیسے لکھیں گے جیل، چے، ہے، خے ان کو ترتیب سے لکھیں گے پھر نیکس لائن میں ترتیب سے لکھیں گے ڈال، 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 ڈے، 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 ڈے پھر نیکس لائن میں ترتیب سے لکھیں گے سوار، زوار، شین، سین ان کو ہم درست کر کے لکھیں گے سین، شین، سوار، زوار اس کے بعد ہم نیکس لائن پھر ترتیب سے کیسے لکھیں گے پہلے لکھا ہوئے زوئے، غئی، آئین، توئے ہم انہیں ترتیب سے لکھیں گے توئے، زوئے، آئین، غئین اور لاسٹ ون ہم ترتیب سے کیسے لکھیں گے فے، خوا، ٹی، گا اب نیچ سٹر پہری نمبر ایٹیم آج ہم سیکھیں گے اپنے حروفت حجی کا حرف لام کہ لام کیسے پڑھا جاتا اور کیسے لام کو لکھا جاتا ہے یہ ہے لام کی شکل لام کو کیسے لکھا جاتا ہے لام کو آدھا لائن سے اوپر آدھا لائن سے نیچے لکھا جاتا ہے ہم لائن سے تھوڑا سا اوپر سے اس کو لکھنا شروع کرتے ہیں ہاتھ کو نیچے لے کر آتے ہیں لائن سے نیچے لائے آگے کی طرح موڑا اور پھر اوپر یہ ہے لام کی شکل لام کو کیسے پڑھا جاتا ہے لام کی سوٹی عوض ہوتی ہے لام ل لام ل لام لونڈی لام ل لاتھی لام ل لیمون یہاں پر ہم نے رانگ بھی بڑھنا ہے یہاں پر لیمون آپ کو پتہ ہے لیمون کا کلر کون سا ہوتا ہے لیمون کا رام یلو ہوتا ہے یہاں پر ہم یلو کلر لیمون میں کریں گے اب ہم لام کو لکھنا سکھیں گے لام کو کسے لکھنے سب سے پہلے آپ نے اس کو ل sufferinginDAB لکھنا ہے لام کو جہاں پر ہمیں کون دن观� اندرو ہم نے اندروس ملاقی کرنا جforth ہم نے ایک کون دار سے نہیں کرنا ہے چیسے لیکھیں گے ہاں دار سے دار کرنا کریں گے نیچے لے کر آئ spraying ہاں کو نیچے لائے لائن گیا آگے لائی لائے لائن سا نیچے لے کرنے ہاں کو آگے برا اور پھر اوپر کی درم یہ ہے حروف تہاجی کا ہر لام پہلے گمہ نائنٹین یہاں پر ہم نے شناف کریں اور لکھیں اب ہم لام کو بقائدہ لکھنا سکیں گے کہ لام کو پہلے ٹریس کیسے کریں گے اور پھر ہم لام کو لکھیں گے کیسے سب سے پہلے آپ کی بھوکس پہ جیسا کہ میں منشن ہے ہم سب سے پہلے ہمیں ڈوٹس نہیں ہیں ہم اونڈوٹس کے اوپر سے لام کو ٹریس کریں گے کہ لام کو کیسے لکھیں گے اور ہم نائنٹس ٹائم میں لام کو خود لکھیں گے کہ لام کو کیسے لکھا جاتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ورکنگ سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ جیسے ٹریس کرنا ہے لام کو ہم لام کو ٹریس کرنا سٹارٹ کریں گے لائن سے تھوڑا اوپر سے شروع کریں گے جہاں سے ہمیں ڈوٹس کیے ویڈوٹس کو فالو کریں گے اور لام کو لکھیں گے لائن سے اوپر سے لکھنا شروع کریں گے نیچے لائے ہار کو آگے بڑا اور لائن سے تھوڑا اوپر یہ ہے لائن دوبارہ سے لکھیں گے سٹریٹ لائن نیچے کی جانب لائن سے نیچے ہاتھ کو آگے لائیا گول موڑا اور اوپر کی در اور لائن سے تھوڑا سا اوپر یہ ہے لائن دوبارہ سے لکھیں گے سیدھی لائن نیچے کی درہ ہاتھ آگے لائیا اور اوپر کی درہ اور لائن دوبارہ سے پریس کریں گے سٹریٹ لائن نوی چیز کی طرف ہاگ کو آگے لائے بھول اور لائن سے تھوڑا سا اوپر یہ ہے ہر لام اب ہم لام کو لکھیں گے خود سے کیا ہے ہم لام کو لکھیں گے ہاگ کو نیچے لائے سٹریٹ لائن آگے لائن اور تھوڑا سا اوپر ہر لائن دوبارہ سے لیکھیں گے لائن سے تھوڑا اوپر سٹریٹ لائن نیچے کی طرح آگے گور اور پھر اوپر یہ حروفت حجی کا حرف لام ایک وقت پھر سے لکھیں گے یہ حرف لام لام کے بعد حروفت حجی کا حرف میں میر اب ہم پڑھیں گے کہ میر کو کیسے لکھا جاتا ہے اور میر کو کیسے پڑھا جاتا ہے میر کی سوٹی آواز ہے میر میر مور میر مچھلی میر مانٹا یہاں پر آپ مچھلی پہ بھی کلر کریں گے اب ہم دیکھیں کہ میر کو کیسے لکھا جاتا ہے اب ہم میر کو لکھتے کیسے یہ ہم سیکھیں گے میر کو کیسے لکھا جاتا ہے سب سے پہلے میر پہ ہم ٹرائنگل بڑھاتے ٹرائنگل بنائیں گے ہاتھ کو آگے کی طرف لے کر آئیں گے پھر نیچے مور کے سیدھی لائن میچے کی طرف یہ ہے حروفت حجی کا ہر میم اب ہم اس کو لکھیں گے ہمیں دودھ دیکھیں گے ہمیں دودھ کو فالو کر کے اور لائن کی اوپر سے ہم میر کو لکھیں گے کیسے سب سے پہلے ٹرائنگل بنائیں گے ایسے آگے کی طرف ہاتھ کو مورا اور بینٹ کرتے ہوئے نیچے کی طرف لائن سے نیچے یہ ہے حروفت حجی کا ہر میم میم کو ہم پہلے ٹریس کریں گے آپ یہ میم کو دکھیں گے جیسے یہاں پر پکچر میں دیا ہے مطر میم مطر میم کو سب سے پہلے ٹریس کریں گے جیسے ہم نے لام کو ٹریس کیا دورس کو فالو کرتے لیں ہم یہاں پر آپ میم کو دکھیں گے دورس کو فالو کریں گے سب سے پہلے ہم چھوٹا سا ٹریانگل میں لائیں گے ایسے آگے کی طرف لائیں اور بینٹ کرتے ہوئے ہاتھ کو نیچے لائیں سے یہاں رکھے کا اچھکا ہر میم دوبارہ سے لکھیں گے چھوٹا سا ٹریانگل میں لائیں گے ہاتھ آگے کی طرف اور دورس کو فالو کرتے ہوئے ہر میم دوبارہ سے لکھیں گے میم چھوٹا سا ٹریانگل میں آیا ہاتھ کو آگے کی طرف لے کر آئے اور بینٹ کرتے ہوئے نیچے کی طرف یہ ہے روپت آجی کا ہر میم ایک بات پیس سے لکھیں گے ٹریانگل میں آیا ہاتھ کو فالو کرتے ہوئے ہاتھ آگے لائیں اور لائیں سے نیچے سٹریٹ ہے یہ ہے روپت آجی کا ہر میم اب ہم لکھیں گے پہلے ابھی ہم نے دورس کو فالو کیا تو ہم ہم خود سے لکھیں گے روپت آجی کا ہر میم کیسے لکھیں گے یہ ہمیں یہ چھوٹا سا ٹریانگل ہاتھ کو آگے کی طرف لائیا بینٹ کرتے ہوئے لائیں سے تھوڑا سا نیچے یہ ہے روپت آجی کا ہر میم دوبارہ سے لکھیں گے ٹریانگل ہاتھ کو آگے کی طرف موڑا اور یہ نیچے کی طرف میم دوبارہ سے لکھیں گے ٹریانگل ہاتھ کو آگے کی طرف لائیا اور بینٹ کرتے ہوئے لائیں سے تھوڑا نیچے میم ایک بار پھر سے لکھیں گے میم اب ہمارے پاس نیچے روپت آجی کا ہر نون میم کے بار نون اب ہم پڑھیں گے نون کو کیسے پڑھا جاتا ہے اور کیسے لکھا جاتا ہے نون کی سوٹی غال لکھتی ہے نون نام نائیل نا نیلا نون ناریل ن نا نیلا آپ اس کو کلر کریں گے نیچے کی طرف لائے آگے موڑا اور اوپر کی طرف اور ایک مطبہ نون دبائیر سے لیکھیں گے نیچے کی جاری لائن سے نیچے پھر ہاتھ کو آگے کی طرف موڑیں گے اور پھر اوپر کی در اور نون کا ایک مقتہ یہ ہر اوپر تہجی کا حق نون اب ہم نون کو لکھیں گے خود سے یہ ابھی ہمیں ٹریس کا تھا اب ہم نون کو لکھیں گے ہمیں ڈٹس دیئے میں یہ ہر اوپر تہجی کا حق نون پھر سے نیچے کی جاریل پھر ہاتھ کو آگے موڑا اور تھوڑا سا اوپر اور ایک مطبہ یہ ہر اوپر تہجی کا حق نون اب آپ نے لام میر نون جو آج ہماری ہر اوپر تہجی کے حق نون جن کو آپ نے سیکھا ان کو آپ نے اپنے والدین کی مدد سے باقی کام آپ نے مکمل کرنا ہے آپ نے اسی طرح لام اور میر کو بھی ٹریس کرنا ہے اور ان لائنز میں لام اور میر کو بھی لکھنا ہے اور نون کو بھی لکھنا ہے اب ہمارا ہے نرسی کا اردو قائدہ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ لام میر نون کو لکھا کیسے جاتا ہے اب ہم دیکھیں کہ لام میر نون کو پڑھا کیسے جاتا ہے یہ ہر اوپر تہجی کا حرم لام لام کی یہ آدھی شکل ہے آدھی شکال میں لام کو ایسے لکھا جاتا ہے سوتھی آواز لام کی سوتھی آواز ہے لام ل ہمارے پاس پکچرز دینا ہے اب ہم لام کو پڑھیں گے لام ل لونھی، لام ل لیمون، لام ل لاتھی یہاں پر ہم دوبایا سے ریپیٹ کریں گے لام ل لونوجیں، لام ل لیمون، لام ل لاتھی امارے پاس یہاں پر کوسون دیا ہے کس کا خٹا سائی کا خصا کر تھا ہمارے پوریں دو فروٹس دی رہے خٹا مسائی کا خطا مسائی کا ایسا ہے لیمون کا خرم آپ پہلوں کو ستطک کریں گے میم کی آدھی شکل ایسے اکلادی شکل میں ہم میم کو ایسے لکھتے ہیں میم کی سوٹی آواز ہوتے ہیں میم مچلی میم مور میم مطر دوبارہ سے پڑھیں گے میم مچلی میم مور میم مطر کیا مچلی پانی کی بغیر زندہ رہ سکتی ہے جی ہاں یا جی نہیں تو اس کا آنسر ہے جی نہیں آپ جی نہیں پہ ٹک کریں گے مچلی پانی کی بغیر زندہ نہیں رہ سکتی لاؤسٹ وڈ ہے ہمارے پاس نون نون کی سوٹی آواز ہوتی ہے نون اور آدھی شرال میں نون کو ایسے دکھا جاتا ہے نون نا نون ناریل نون نماز اس سے پڑھیں گے نون نا ناریل نماز ہم کس سے سوٹے ہیں آن یا نا ہم نا سے سوٹے ہیں آپ یہاں پہ نا کو ٹک کریں گے پیارے بچو آج کا ہمارا یہ سبق تھا جس میں ہمیں روپ تحجی کے ہر لام بھی نون کو سیکھا اور کہ اس کو کیسے لکھا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے امید ہے کہ آپ ملدین کی مدد سے اپنا کام صاف سکر کریں گے اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا فی امان اللہ